بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار قسم کے پٹیٹو کریسون کی ریسپی ٹی سنیک ہے بہت مزیدار بنتا ہے اور آپ ایزیلی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک کپ میدہ چاہیے اس میں آپ شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون آپ اس کے اندر سفید زیرہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر آپ دیسی اجوائن شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ٹری ٹو فور ٹی سپون ویجیٹیبل آئل شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کی ایک اچھی سی ڈو پرپیئر کر لیں گے یہاں پہ آپ نے اس کی ڈو پرپیئر کرنی ہے اس کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ اس کو جب اس کی شیپ دینے لگیں گے تو اس وقت بھی یہ آپ سے پرپرلی بنائے نہیں جائیں گے اس لیے آپ نے جو دو پرپیئر کرنی ہے اس کو سوفٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن سوفٹ دو آپ نے بنانی ہے جس طرح نورملی ہم آٹا گونتے ہیں اور سوفٹ سا آٹا گونتے ہیں اور اس کی روٹی بناتے ہیں بلکل اسی سوفٹنیس کی آپ نے دو پرپیئر کرنی ہے یہاں پہ تھوڑا سا پانی میں نے شامل کیا تھا تقریباً ہاف کپ مجھے پانی شامل کرنا پڑا اور دو ہماری پرپیئر ہو گئی دو کو پرپیئر کر کے ایک سائٹ پہ رکھیں اس کے بعد آپ نے میش پٹیٹوز لینے ہیں یہاں پہ بوائل کیا ہوئے میش پٹیٹو میں نے لیے ہیں اور اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے ون ٹی سپون سفید زیرا ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک جائے گا ہاف ٹی سپون آپ اس کے اندر ریڈ چلی پاوڈر شامل کریں گے اور ون ٹی سپون آپ اس کے اندر آپ شامل کریں گے دھنیا پاوڈر اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے تکے سے مکس کر لیں گے یہ فیلنگ ہماری تیار ہو گئی ہے اب باری آتی ہے ہماری ڈو کی یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا میدہ سپرنگل کر لینا ہے اس کے بعد آپ ڈو کا ایک چھوٹا پیڑا لیں گے اور اس کو آپ نے ایک بیلنا ہے اور آپ اس کی ایک باریک سی اچھی سی روٹی بیل لیں گے یہاں پہ اس طرح سے آپ نے پیڑا لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے تکے سے اس کو سخت ہاتھ سے بیلنا ہے جتنی باریک آپ کی روٹی بیلی جائے گی اتنے ہی کرنچی آپ کے سنیکس بنیں گے یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی ریسپی بہت اچھی بن جاتی ہے اس کا خیال رکھا کریں ریسپی کو سکپ بلکل مت کیا کریں تاکہ آپ کے کوئی بھی سٹیپ سکپ نہ ہو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے ایک بڑی سی روٹی بیل لینی ہے اور روٹی کو بیلنے کے بعد ایک چھوٹی کٹوری لیں گے اور اس کو درمیان میں رکھ دیں گے اور درمیان میں رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بیٹر آپ نے پیپیر کیا ہے اس کی ایک باریک سی لیئر آپ نے اس روٹی کے اوپر لگا دینی ہے باریک لیئر بنائیں گے آپ اس کی اگر آپ تھک لیئر بنائیں گے تو جب آپ فرائنگ کریں گے تو اس وقت یہ پٹیٹوز جو ہیں وہ بلیکش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بلکل باریک آپ نے لیئر بنانی ہے پٹیٹوز کی اور اس کے بعد اس طرح سے آپ اس میں سے کٹوری اٹھا لیں گے اور اٹھانے کے بعد آپ نے اس کی پیزا کی طرح کٹنگ کرنی ہے جس طرح ہم پیزا کے سلائسز کٹ کرتے ہیں بلکل اس کی طرح کے آپ نے سلائسز کٹ کر لینے ہیں لیکن سلائسز آپ نے بلکل باریک والے کٹ کرنے ہیں زیادہ تھک سلائسز آپ کٹنے ہی کریں گے اس طرح سے آپ کٹر کی مدد سے تمام سلائسز کو اچھے طریقے سے کٹ لیں اس طرح سے کٹر کی مدد سے آپ اس کے سلائسز کو کٹ کریں گے جتنے باریک آپ سلائسز بنائیں گے اتنی اچھی شیپ آپ کے کرسانس کی بنیں گی بہت امپورٹن سٹیپ ہے اب یہاں پہ اس طرح سے میں نے تمام سلائسز کٹ لیے ہیں اس کے بعد آپ نے کٹنے اس کے بعد آپ اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے آپ نے اس کو رول کرنا شروع کر دینا ہے اس طرح سے آپ ایک سائٹ سے پکڑیں اور آہستہ آہستہ آپ اس طرح سے رول کرتے جائیں اور آپ کے کرسانس کی اچھی سی شیپ بنتی جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں نے اس کو اچھے طریقے سے کٹ کر لیا ہماری دو جو تھی وہ سوفٹ تھی تو یہاں پہ مجھے پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اگر دو تھوڑی سخت ہے تو آپ اس پہ ہلکا سا آپ اس کے کناروں پہ پانی لگائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو رول کریں گے تاکہ یہ جب فرائے آپ کریں اس وقت یہ کھلے نہیں اس طرح سے آپ نے ان کو بینٹ کرتے جانا ہے اور جلدی سے ہم ان کو تمام کو بینٹ کرتے جاتے ہیں اور اس کی شیپ بناتے جاتے ہیں اور بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ریڈی ہوں گے یہاں پہ تمام کرسانس کو میں نے اس طرح سے شیپ دے لی ہے دینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کو فرائے کریں گے deep fry ہم نے اس کو کرنا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً one and half cup oil لیا ہے اس کو میں نے تیز گرم کر لیا ہے اس کے بعد اس کا flame میں نے slow کر دیا ہے اور slow flame پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے ہر طرف سے بنانا ہے یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کو شامل کرنا ہے تو آپ کا گھی جو ہے وہ تیز گرم ہونا چاہیے secondly آپ اس کو low flame پہ cook کریں گے تاکہ یہ ہر طرف سے اچھے طریقے سے golden brown color کے ہو جائیں یہاں پہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو fry کیا ہے اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ان کا color آیا ہے اور golden brown color آ گیا ہے جو آپ کو required ہے اور آپ نے اس ریسپی کو try کرنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ